ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے ن آئی او ایس اردو کلاس ٹین سبق نمبر چوبیس میر حسن سب سے پہلے ان کا نام ان کا اصل نام میر غلام تھا اور حسن تخلص دیلی میں سترہ سو اٹیس میں پیدا ہوئے تھوڑا وقت نہا گزارنے کے بعد لکنا ہو گئے اور وہیں زندگی گزاری ان کی شائری وراثت میں ملی والد خود بھی بلند پایا بلند با اشارت امیر حسن ان نے استاد کے طور پر میر درس سے رجوع گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد انہوں نے زائری کی تمام اس ناف میں تبعہ آزمائے گی لیکن چورت و مقبولیت مسنوی میں پائی انہوں نے گیارہ مسنوی لکھی لیکن سب سے زیادہ سہر البیان کو نصیب ہوئی سب سے زیادہ مقبولیت سہر البیان سہر البیان کو اردو کی بہترین مسنوی تسلیم کے جاتا ہے اس مسنوی میں شہزادی بدر منیر اور شہزاد بے نظیر کی داستان محبت کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش گیا مسنوی کی زبان بڑی سادہ سلیس ہے روانی اور تسلسل بھی بدرجہ تم موجود ہے واقعہ نگاری اور منظر نگاری اتنا عالی ہے کہ پڑھنے والا اس میں کھو جاتا ہے مسنوی کی کردار نگاری اور جذبات نگاری بے مثال ہے چلیے تو ان کی مسنوی کو پڑھ لیتے ہیں چاندنی رات کا منظر آئے ایک مرتبہ مسنوی کے حصے کو پڑھ لیں ایک حصہ اس کا پڑھ لیں وہ سنسان جنگل وہ نور قمر وہ براغ سا ہر طرف دشت در وہ اجلا سا میدہ چمکتی سیریت لگا نور سا چاند تاروں کا کھیت درختوں کے پتے چمکتے ہوئے خسو خار سارے جھمکتے ہوئے درختوں سے ساہے میں میں کا زہود گرے جیسے چنچن کے چھننی سے نور ویا کے جو گھن کے مو دیکھ کر ہوا نور ساہے کا تکڑھ جگر گیا ہاتھ سے بند سن کے جو دل گئے ساہے نور آپس میں مل وہ صورت خوشی خوش آئی جو اس نور کی دل اپنا سپے ساہے سے نور کی منظور کی ہوا بند گئی اس گھڑی اس اصول بسیرا گئے جانور اپنا بھول درختوں سے لگ لگ کے بعد سبا لگی وجد میں بولنے واہ واہ کی دارے کا عالم یہ تھا اس گھڑی کتھی چاندنی ہر طرف غش پڑی تو یہ بسنوی کا حصہ ہے تو سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ کمر چاند برناک سفید خز سوکھی گھاس ظہور ساہر کرنا خوش آنا پسند آنا اصول توڑ تاریخہ بعد سبا صبح کی ہوا وجد مستی گھڑی وقت غش بےہوشی خار کاٹا دشت جنگل اس کے بعد اس کے مطلع اپنی سوالات ہیں انہیں کرنا جہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی ہیں کچھ سوالات اور ان کے جوابات اختتامی سوالات پڑھ لیتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں وہ گن کون تھی اور وہ جنگل میں کیوں گئی جگن شہزادی کی سہیلی نجون نشاتی وہ جنگل میں مدد کے لیے شہزادی کو ڈھونڈنے کی ویسے نکل ہوئی شاہد نے چاندی کو کن کن چیزوں سے تجوی دی شاہد نے چاندی کے منظر کو چاندی کی بہت سی چیزیں چاندی کی وجہ سے ہر چیز جیسے پیڑ پودے گھاس پسور کاٹے وغیرہ نور میں نائے ہوئے ہیں اگلا اس میں کوششن ہے شاہر نے جوگن کے حسن کی کس طرح تاکھی شاہر نے جوگن کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے جنگل میں پھیلی چاندی کے کمالے یا رات کو سنناٹے میں اکیلی بیٹھی ہے اپنی بین پر راگنے گدا بجا رہی ہے جوگن کے حسن کا جادوہ چیز چاندی میں نائے ہوئی معلوم ہو رہی ہے جوگن کے حسن کا یہ حسن ہے کہ سائے کا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہوگا شاہر نے بین پر بجا جانے والے کس راگ کا ذکر کیا ہے تو بھائی اپنے مدن پر ممنی سوال آتے ہیں اب جو امپورٹنٹ کوششن ہے وہ یہ ہے دیکھیں سنتے مرات النظیر اور سنتے تعدیل کی تعریف لکھیں سنتے مرات النظیر کسے کہتے ہیں جب کلام ایک مصرے میں کوئی لفظ لا کر کوئی لفظ لا کر دوسرے اشاعر میں اس لفظ کی منازمت سے کچھ دیگر لفظ لائے جائیں تو اسے سنتے مرات النظیر کہتے ہیں مثلا اس انسان جنگل وہ نور قمر وہ بر راقصہ ہر طرف دشت ادھر ٹھیک ہے اور حسنے سنتے حسنے تعتیل وہ کلام جسے کسے فطری بات کو بیان گیا مگر شاہر اس کی کوئی ایسی وجہ بتائے جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو اسے اس نے تعتیل کہتے ہیں مثلا جس رات کو وقت ہوا تو چلنا ایک خاص انداز سے چلنا ایک فطری بات ہے لیکن شاہر ہوا کے رک رک کے چلنے کی وجہ نجمت النساء کی وین کو دھن کا جادو بتاتا مسلا درختوں سے لک لک کے بادے سبا لگی وجد میں بولنے واہ واہ ٹھیک ہے جی اب اس کے امپورٹنٹ کوشن یہ والے دیکھ لو میر انیس کے انداز بیان سے بہت کیجئے ان کا انداز سادہ سلیس بیان میں روانی اور تسلسل سلسلہ پائے جاتا منظر نگاری واقعات نگاری کردار نگاری مہارت ہے جیسی آپ پڑھتے ہیں جو لگتا سامنے سب کچھ ہو رہے مسنوی سیر بیان میں واقعات اور منظر پیش کیا پڑھنے والا اس میں کھو جاتا مسنوی کے کردار اپنی منفرط خصوصیات کے ساتھ چلتے پھرتے نظر آتے میر حسن اپنے بیان میں زور پیدا کرنے کے لئے محابر اور تجویہات کو بڑی مہارت سے نظم کر امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئے ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو پیلیس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں زہا ساد لوگ تک تاکہ سب لوگ جو اردو جانتے وہ اس کا فائدہ اٹھا سکیں آپ کو پی ڈیسکرپشن میں مل جائے گی اگر ابھی کوئی ڈاؤ ہے تو کمنٹ کر کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو کس طرح کے نوٹس کی ریکوائرمنٹ ہے ضرور ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سکتا ہے چکم نوٹس